بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ تحریک انصاف آخری سانسیں لے رہی ہے اب اس سٹوری میں بہت کچھ آپ کو بتانا ہے آج ایک ہی دن میں دو بڑے فیصلے ہو گئے یہ بھی آپ کو بتانا ہے وہ کون کون سے فیصلے ہیں فواد چودری صاحب پولیس کو دیکھ کے کیسے بھاگے وہ آپ کو دکھانا ہے یہاں پر یہ بھی بتانا ہے چیف جسٹس صاحب کی کتنی تنخواہ ہے وزیراعظم کی کتنی ہے صدر صاحب کی کتنی ہے باقی سپریم کورٹ کے ججوں کی کتنی ہے وزراء کی کتنی ہے سارا چارٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ ساری کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اور قوم یوت کی صفوں میں وہ کہتے ہیں نا کھلبلی مچ گئی ایک اور ویڈیو بھی آپ کو دکھانی ہے اور قوم یوت میں صف ماتم بچ گئی اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار صرف ایک ہی شخص ہے عمران خان یا اس کے مشیر یا اس کے کوچز بس ٹھیک ہے نا یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے لیکن پہلے سب سے پہلے ڈسکس کرنا ہے جناب کہ ہم اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے اب کی بار سو یتیم بچوں کو ایک سو یتیم بچوں کو سکول بھیج رہے ہیں کچھ لوگوں نے تو پلیج بھی کیا ہے انشاءاللہ وہ جیسے ہی آئے گا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے آپ اس کارے خیر میں حصہ ڈالیے سب سے پہلے تو یہ ویڈیو دیکھیں نا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو فواد چودی صاحب زمانت لینے کیلئے آئے ہائی کورٹ سے اور پھر اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھے اور پولیس سامنے آئی پنجاب پولیس غالباً تو پھر اس کے بعد گاڑی کو چھوڑ کے کیسے بھاگے اور کس طریقے سے ان کا سانس پھولا پھر وہ بھاگے وہاں دوبارہ ہی ججز کے روم کی طرف کوٹ روم کی طرف وہیں بھاگے کوٹ کی طرف اور پھر اس کے بعد جناب ان کا یہ کہا گیا کہ ان کے کیسز آپ لے آئیں اور تفصیل وغیرہ سارا کچھ ایسی ویڈیوز دیکھ کے اللہ جانتا ہے مجھے تو کم از کم کوچھ اسکا نہیں آتا میں تو اس سے چسکے نہیں لیتا میں تو اس سے مجھے کوئی سکون نہیں ملتا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کاش انہوں نے سمجھا ہوتا کاش فواد چودری صاحب نے کاش تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں کوئی سبق حاصل کیا ہوتا آج ان کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ گرفتاری تب بھی نہیں رکے گی گرفتاری کی حالت یہ ہے کہ جو بھی باہر آتا ہے اس کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے اب کی باہر ریاست کے ریاستی اداروں کے حکومت کے تیور بدلے ہوئے ہیں اب کی باہر انداز بہت ڈیفرنٹ ہے آپ کی باہر کوئی صورتحال ڈیفرنٹ ہے مجھے ایک شخص نے میسج کیا امریکہ سے اور انہوں نے کہا مجھے کہ نکوی صاحب میں انتہائی دکھی ہوں یہ میرے پاس میسج محفوظ ہے ٹھیک ہو گیا نا میں انتہائی دکھی ہوں اور میں ایم ایم عالم کا چھوٹا بھائی ہوں صدا بھائی ہوں اور میرے بھائی کے جہاز کو انہوں نے آگ لگائی ہے معمولی باتیں نہیں ہیں آپ نے قوم کا دل پارہ پارہ کیا ہے یہ عام باتیں نہیں ہیں اب آپ معافیہ مانگ رہے ہیں اب آپ کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں تو بھائی کسی کی شخصیت پرستی میں ایسے باولہ نہیں ہوتا کسی کی شخصیت پرستی میں اتنے اندھے نہیں ہوتے میں نے آپ کو کہا آپ کو کسی بھی پارٹی سے ایفیلیشن کا حق ہے آپ کو آئین دیتا ہے کسی بھی پارٹی کو وارڈ دینے کا حق آپ کو آئین دیتا ہے پلٹیکل ایفیلیشن اگر آپ گارمنٹ کے ملازم نہیں ہیں تو پلٹیکل ایفیلیشن رکھیں کوئی عوضہ بھی رکھیں وہ بھی آپ کو آئین حق دیتا ہے لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آئین آپ کو یہ نہیں حق دیتا کہ آپ امران خان کی شخصیت پرستی میں جا کے ایم مالم کا جہاز جلا دو آئین آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ امران خان کی شخصیت پرستی میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ ایمبولنس جلا دو مساجد جلا دو جی ایچ کیوں جلا دو کور کمانڈر کا گھر جلا دو فلان چیز جلا دو یہ ساری چیزیں جو آپ جلا رہے ہیں ایف سی کے آفیسز جلا دو رینجر کی چوکیاں جلا دو اب کی بار ہاتھ ہلکہ نہیں رکھا جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی میں ایک یوتھیا ایس اس پی ایس پی وہ میمن تھے کون سے شویب میمن ہے یا جو بھی ہے ان کو فارق کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ زخمی ہونے کا ایسے ہی بہانہ بنا کے تیدر ادھر چلے گئے وہ یوتھیوں پہ مجھے کوئی لاتھی چاہا جانا کرنا پڑے بیسیکلی وہ خود یوتھیا تھے تو اب جن جن اداروں میں جو جو یوتھیا ہیں نا ان کی بھی صفائی ہو رہی ہے جن جن اداروں میں جو جو یوتھیے بیٹھے ہیں کیونکہ حافظ صاحب نے حافظ سید آسم منیر صاحب نے پہلے اپنے ادارے میں اپنی منجی تلے ایسے ڈانگ پھیری ہے نا کہ لگ پتا گیا ہے پھر وہاں سے چیخیں بلان دوئیں اب اس کے بعد دوسرے اداروں میں بھی صفائی چلو ہو گئی ہے آج دو بڑے فیصلے ہوئے ہیں ایک فیصلہ کہ ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوگا موسیل نکوی صاحب پنجاب کے نگران وزیرعالہ ان کی زیر نگرانی ایک کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور اس نے منظوری دی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اب آپ جیلوں میں سڑیں گے جو شخصیت پرستی میں اندھا ہو کے اس نے وطن پرستی کا خیال نہیں کیا اتنا آپ شخصیت پرستی میں اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ نے اپنے وطن کا خیال نہیں کیا آپ نے اپنے اداروں کا خیال نہیں کیا آپ نے اپنے شہداء کی تقریم کا خیال نہیں کیا تو اب آپ لمبے عرصے تک سڑیں گے نہ سپریم کورٹ کچھ کر پائے گی نہ ہائی کورٹ کچھ کر پائے گی نہ سیول عدالتیں کچھ کر پائیں گی نہ حکومت کچھ کر پائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ اب معاملات بہت گمبیر ہو گئے ہیں بہت حد تک آگے چلے گئے ہیں ہزاروں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں کیمرے کی مدد سے گرفتار ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایجنسیوں نے کروایا ہے جاتے جاتے جب ان کی بے لوگ ہو گئی تھی وہ کہہ رہے تھے مجھے دوبارہ پکڑا تو دوبارہ ہی ایسا ریاکشن آئے گا تو پھر ایجنسیاں کیسے کروا رہی ہیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں جو عمام کا ریاکشن آئے گا وہ برداشت کر لوگے تو پھر ایجنسیاں کیسے کروا رہی ہیں سر یہ تو آپ ہی خود کہہ رہے ہیں کہ میں کروا رہا ہوں تو پھر ایجنسیاں کیسے کروا رہی ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے یہ ملک کے خلاف ریاست کے خلاف شہدہ کے خلاف کوئی برداشت نہیں کرے گا دوسرا بڑا فیصلہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا وزیراعظم کی زیر صدارت اس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی اور باقی بھی وزراء بھی باقی سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور اس میں بہت سخت فیصلے ہوئے ہیں وزیراعظم صاحب نے خطاب بھی کیا ہے وزیراعظم صاحب نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ کوئی گناہگار بچے نہیں اور کوئی بے گناہ گرفتار نہ ہو اگر کسی کے سفارش میں بھی کروں وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کے سفارش میں بھی کروں اس کو بھی نہیں چھوڑنا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پکے فیصلے ہو چکے ہیں اب ایک دن میں دو اس طرح کے فیصلے ہونا اور پھر اس کے بعد یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اب سامنے آگئی ہیں جو اب ایویڈنس ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے کہ جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں گوائیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے کہنے پہ کیا تھا اور کچھ ایسی آڈیوز بھی آگئے ہیں اور تو اور لاہور کے چیف جسس صاحب کے داماد علی افضل سائی جو کہ وہاں پہ اپنا لاہور ہائی کورٹ کو وہ داماد چلا رہے تھے اب حالت تو ہماری شومی ہے قسمت کہ ایک سب سے بڑے سوبے کی ہائی کورٹ کو سان انلا چلا رہا ہے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کو مدر انلا چلا رہی ہے وہاں داماد چلا رہا ہے یہاں پہ ساس چلا رہی ہے اور اب آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد یہاں پر کل کیا ہوا میسج دینے والوں نے بڑا اہم میسج دے دیا بہت ہی کلیر کٹ میسج دے دیا اب میں تو اس طرح کا بندہ ہوں مجھے کچھ چیز پتا چلتی ہے میں تو لگی لپٹی نہیں رکھتا ہوتا نہ ہی میری عادت ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے گواہ بنا کے کل یہ جو تقریریں ہوئیں اس کے بعد کوئی لیمٹ رہ گئی ہے بندیال صاحب فوری طور پر مقدمہ ملتبی کر کے بھاگ گئے تو بھائی اس کے بعد میسج دینے والوں نے میسج دے دیا کہ حضور ہم دو گھنٹوں کے بھی نوٹس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی ذمہ دار بندے نے مجھے کہا کہ نکوی صاحب بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر گھڑ بڑ ہوئی تو ہم دو گھنٹے کے نوٹس پہ بھی یہ لا سکتے ہیں یہاں پر اور اسی طریقے سے کسی کو اندر سے گھسیٹ کے شہرائے دستور پہ بھی پھینک سکتے ہیں اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے اور کل یہی ہوا نا مریم نواز صاحبہ کی ساری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں مولانا صاحب کی اٹھا کے دیکھ لیں اس کے بعد اگر کسی میں اتنی سی تقریم کوئی اتنی سی عزت نفس کوئی اتنی سی بھی عزت ہو تو پھر تو اب ہاتھ ہلکا نہیں رکھا جائے گا کس طریقے سے لال حویلی پہ شیخ رشید المعروف شید تلی کلال حویلی پہ کس طرح سے چھاپا مارا گیا اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جو لوگ جن کا تعلق اس ادارے سے بھی ہے خود حافظ صاحب نے کہا ہے ان کا بھی خیال نہ کریں ان کا جن کی بیویاں جو بھی جو صورتحال ان کا بھی خیال اب میں حیران ہوں کل خود وزیر دفاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ افضل سائی جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد ہیں ان پر بھی فیصل عباد میں آئی ایس آئی کی بیلڈنگ پر حملہ کرنے کا مقدمہ درج ہوگی ہے اب اگر وہ عمران خان کو بچائیں گے تو پھر ان کو خیال ہوگا کہ اپنے داماد کو بچائیں یا ان کو بچائیں یہ ایسی بات نہیں ہے بہت سنگین بات ہے اور خواج عاصف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ افضل سائی صاحب نے ایک پارٹی دی تھی اور اس پارٹی میں لاہور ہائی کورٹ کے تقریباً تمام ججز کی بیگمات شریک ہوئی تھی یہاں پر تو یہ مسئلہ ہے اور لوگ لوگ اب اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس میں ان کے ٹرائل کیوں ہو رہے ہیں بھائی آپ نے کوئی مجھے چھوڑی ہوتی تو نہ آپ نے تو پکا پکا مبینہ طور پر عمرانڈو بننے کا ثبوت دیا ہے پکے پکے مبینہ طور پر یوتھیا بننے کا ثبوت دیا ہے اب آپ چیختے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا اس طریقے سے میں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کلپنگ کی پیرنی اپنے شوہر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ جناب دیکھو کس طرح سے پردے میں آ رہی ہیں کس طریقے سے اور خان صاحب ان کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو یہ پردہ آپ کو اپنی ریلیوں میں آپ کو اپنے جلسوں میں اور زمان پارک میں یاد نہیں ہوتا یہ پردے آپ کو یاد نہیں ہوتے ہمارے پاس یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی بہت بڑے بڑے ثبوت آ گئے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے بہت بڑی بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں جن ویڈیوز کی بنیاد پر یہ بلیک میل کرتے رہے ہیں لوگوں کو وہ بڑی بڑی ویڈیوز آ جو کی ہیں تو اس وقت یاد نہیں ہوتا کہ اس وقت بھی دوسروں کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو بھی اس طریقے سے نچوایا نہیں جاتا اس وقت آپ کو پردہ نہیں یاد ہوتا آپ کی اپنی بیگمات اس وقت آپ کو کچھ نہیں یاد تھا کہ جب یہی مریم نواز اپنے والد کے ساتھ دو سو پیشیاں بھگتی اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا اس وقت آپ کو عورت کی تقریم یاد نہیں تھی کہ جب فریال تالپور صاحبہ کو بارہ ساڑھے بارہ بجے رات کے اٹھا کے ہسپتال سے گسیڑتے ہوئے آپ لے گئے تھے جیل میں اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا حالات تو یہ ہیں نا کہ آپ سیکھیں گے پھر بھی نہیں آئے بھائی میں آپ کے ساتھ اب وہ تنخائیں ذرا ڈسکس کرنے لگا ہوں جو نور عالم صاحب نے منگوائی تھی تنخائیں اپنی پبلک اکانورس کمیٹری میں پریزڈنٹ آف پاکستان کی تنخواہ آٹھ لاکھ چھانوے ہزار پانچ سو پچاس یعنی تقریبا نو لاکھ صدر مملکہ اچھا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ تنخائیں مرات کے علاوہ ہیں جو ہوتی ہے نا دوسری مرات یوٹریلٹی بلز کتنے ہیں ہاؤس رینڈ کتنا ہے ٹرانسپورٹ اللاؤنس کتنا ہے پیٹرول کتنا ہے وغیرہ وغیرہ وہ ملازم کتنے ہیں وہ مرات اس کے علاوہ ہیں یہ صرف لگی بدی تنخواہ ہے ٹھیک ہوگی پریزڈنٹ آف پاکستان کی آٹھ لاکھ چھانوے ہزار پانچ سو پچاس پرائم منسٹر کی تنخواہ دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو چوہتر فیڈرل منسٹر کی تین لاکھ اٹھتیس ہزار ایک سو پچیس یعنی فیڈرل منسٹر کی تنخواہ بھی وزیر آدم سے زیادہ ہے اور جناب میمبر نیشنل اسمبلی ایک ایم این اے کی تنخواہ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار اب آجائیں جناب چیف جسٹس آف پاکستان آنڈربل چیف جسٹس آف پاکستان ان کی تنخواہ ہے پندرہ لاکھ ستائیس ہزار تین سو نینہ نوے آنڈربل ججز سپریم کورٹ پاکستان کی ججز کی تنخواہ ایک جج کی تنخواہ کتنی ہے چودہ لاکھ ستر ہزار سات سو گیارہ اور بائیس گریڈ کا ایک افسر جو فیڈرل سیکٹری ہوتا ہے وغیرہ اس کی کتنی تنخواہ ہے پانچ لاکھ اکانوے ہزار چار سو پیشتر یعنی چیف جسٹس صاحب پورے پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں اور وہ ہیں جناب پندرہ لاکھ ستائیس ہزار سات سو ستائیس ہزار تین سو نینہ نوے اچھا اب یہ جو بی ایس بائیس افسر ہے نا فیڈرل گورمنٹ اب اس میں جرنیل بھی آ جاتے ہیں سارا کچھ مجھے نہیں پتا کہ ان کی الگ سے انہوں نے کیوں نہیں منشن کی لیکن وہ بھی جو لیفٹنینڈ جرنل ہیں جو فور سٹار جرنل ہے وہ بائیس گریڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس اسی حساب سے اگر وہ بھی اسی کٹیگری میں ہے تو اس کی بھی اتنی ہے مرات الگ ہوں گی ٹھیک ہو گیا نا یا اس کی بھی اللہ کی در سے منشن کرنی چاہیے میں تو بالکل کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ چیف جسٹس آپ کی تنخواہ چیف جسٹس آپ کی تنخواہ وزیر آدم سے سات سو پچاس گنا زیادہ ہے کون ستیر مار رہے ہیں ایسا سات سو پچاس گنا اب آپ مہربانی کریں ساتھ یوتھیوں کو بھی ملائیں ان سے کہیں کہ آپ انڈیا کے چیف جسٹس اور ان کے ججوں کی تنخائیں نکالیں آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی ان کی تنخواہ کتنی ہے آپ کے چیف جسٹس سے کم از کم میں آپ کو کہتا ہوں کم از کم سات آٹھ سو گنا کم ہوگی فیصد ٹھیک ہوگیا نا کم ہوگی اچھا سات سو پچاس فیصد یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ سات سو پچاس فیصد پرائم منسٹر کی تنخواہ سے آپ کے آپ کے چیف جسٹس کی تنخواہ زیادہ ہے اس کا بھی یہی حال ہوگا اگر یہاں پہ سات سو پچاس فیصد چھ سو فیصد ہوگا سات سو فیصد ہوگا آپ ذرا نکالیں انڈیا کے چیف جسٹس اور ان کی ججوں کی تنخواہیں ان کے آرمی چیف کی تنخواہ بھی نکالنا ان کے باقی لوگ موبائز گریڈ کیے سب کے ان کی تنخواہیں بھی نکالنا یہ حالات ہیں اور آپ اگر انصاف کے حالات دیکھیں تو ہم ایک سو تیس ایک سو چالیس میں نمبر پہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو انصاف مہیا کیا جا رہا ہے صرف اگر اگر یہ نمبر لگنے ہوتے نہ جس تیزی کے ساتھ ہمارے ججوں نے عمران خان صاحب کو انصاف مہیا کیا تو ہماری عدلیہ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہوتی اگر یہ نمبر اس طریقے سے لگنے ہوتے تو لیکن ایک سپریم کورٹ میں بھی پچاس زار سے زیادہ کیس سپینڈنگ ہیں باقیوں کو تو انصاف کی یہ سپیڈ ہے کہ لوگ سپریم کورٹ میں بری ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ تو پہلے سے فانسی پہ چڑھ چکے ہیں وہ تو جھول چکے ہیں اور یہاں پہ تاہیات زمانت مطلب نو مائی کے بعد جو بھی کیسوں گرفتار اس کو نہیں کرنا چاہئے باہر جا کے کسی کو قتل بھی کر دے تب بھی اس کو گرفتار نہیں کرنا اب اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کورٹس ملٹری کورٹس کیوں یہ ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کیوں ہو رہا ہے آپ نے کوئی قصر چھوڑی ہوتی تو مائلار تب نہ ہوتا یا تو ایک ایسی عدلیہ ہوتی جو مجھے بھی اسی طرح کا انصاف دیتی جس طرح کا عمران خان کو انصاف مل رہا ہے یا عمران خان کی پارٹی کو مل رہا ہے زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ اس کو سٹیچر پہ بھی اٹھا کے لاؤ تب اس کی زمانت ہوگی ایسے نہیں ہوگی عمران خان کی کتنی زمانتیں بائیومیٹر کیے بغیر اور عمران خان آپ نے کبھی سنا کہ تاہیات کسی کو زمانت مل گئی ہو کبھی سنا آپ نے تو یا تو ایسی عدلیہ ہوتی نہ یہاں پر تو پھر آج میں بھی اسی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوتا شانہ بشانہ کہ جی بالکل ایسے ہی ہے یہ تو ججزم انتہائی مازد کے ساتھ مبینہ طور پر عمران خان کے چپڑاسی بنے ہوئے ہیں کہ ان کو جناب وہ اب میں سن رہا تھا چیف جسس اسرام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس یہی میڈیا میں جو آئے کہ عمران خان ان کے وکیل کو کہہ رہے ہیں عمران خان سے پوچھ کے بتائیں وہ کس دن آنا چاہتے ہیں ہم اسی دن تاریخ رکھ لیں گے میں نے کہا شکر عجاج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان سے بتائیں وہ کس دن اپنے آپ کو کمفٹیبل فیل کر رہے ہیں میں عدالت اٹھا کے زمان پارک میں لگا دوں گا حالات یہاں پر ہیں کیا یہ والا فیسیلٹی میرے لیے ایک قانون کی نگاہ میں تو کوئی عام سا شہری چھابڑے والا ہے یا آرمی چیف ہے یا وزیراعظم ہے یا سابق وزیراعظم ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی جرنیل ہے یا صدر پاکستان ہے یا کوئی بھی قانون کی نگاہ میں تو سب برابر ہیں تو کیا مجھے بھی وہ فیسیلٹیز ملیں گی جو عمران خان کو ملی ہیں عمران خان کو گھنٹوں گھنٹوں میں جو انصاف ملتا ہے پاکستان کے عام آدمی کو اس طرح سے انصاف ملتا ہے پور کی پوری اسلامباد ہائی کورٹ ایسے بیٹھ گئی یقین کیجئے کہ جیسے پتن اس طرح سے ترپ رہے تھے ایک بینچ دوسرا بینچ دوسرے سے تیسرا بینچ ایک دس میں ان کو بیل دے رہا ہے تو دوسرا تیس میں دے رہا ہے تیسرا چالیس میں دے رہا ہے تو چوتھا بینچ اور بیس مقدمات میں بیل دے رہا ہے ایسے جد گئے ان کو مقدمات میں بیل دینے پہ جیسے ان کی کسی میں کہتا ہوں ان کو الہام ہوئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کو آپ نے اس طریقے سے بیل دینے شکر ہے کسی نے فرط جذبات میں یہ آکے نہیں کہہ دیا کہ فرشتوں سے کہیں اس سے سوال جواب کوئی نہ دے اسلامباد آئے کورٹ کا آرڈر ہے تو جب یہ والا حالت یہ ہو اس نہج پہ انصاف پہنچ جائے اور منصف اس حد تک اس لیمٹ کو کراس کرے تو تب تو پھر ملٹری کورٹس بھی بنیں گے تب تو سارا کچھ ہوگا پھر چیخو پکار کس چیز کی پھر بہت سارے لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں تو اس کو علوف رہ کے نہیں دیکھنا اس کو ایسے الگ تھلاک رہ کے نہیں دیکھنا چھوڑی کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی کسی نے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ